بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب دوست خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج بکریوں کی سردیوں کے ڈائیٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو جو گاؤں میں بکریوں کو خوراک دی جاتی ہے سردیوں میں یہ دیکھیں یہ دیسی کیکر کی ٹہنیاں کاٹ کر لائی گئی ہیں ابھی اور یہ اس طرح سے اس کو اتار رہے ہیں پھر یہ ایک میریے دکھا نا جس سے اتار رہا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر دیکھا گلشیر یہ ڈنڈا یہ دیکھیں یہ اس طریقے جس سے اتارتے ہیں کیونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں جو کیکر ہے دیسی اس کی تاری یعنی کہ اس کے یہ پتنوں والی جو ٹہنیاں جو اوپر اوپر ہوتی ہیں یہ کاٹ کر لاغر ان کو کھلاتے ہیں سردیوں میں کیونکہ یہ گرم ہوتی ہیں بہت اور بکریوں بہت شوق سے کھاتی ہیں ابھی یہ بکریوں کو ڈالتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بکریوں بھی کس طرح شوق سے کھاتی ہیں اور اس کے علاوہ سردیوں کے لیے یہ خاصی غزہ ہے کیونکہ یہ گرم ہے یہ سردی کے سیزن میں لوگ یہاں بردے آتوں میں درخت خریدتے ہیں جی کسی کی زمین میں اگر درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ درخت پورے پورے خریدتے ہیں پھر اس کی ٹہنیاں کارٹ کارٹ کے بکریوں کو کھلاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس نے یہاں لاکہ ڈالی ہے تو کیسے بکریوں کھا رہی ہیں شوق سے اس کے علاوہ یہاں سندھ میں جو ہے لوگ چھوارے بھی کھلاتے ہیں بکریوں کو سردی کے موسم میں یہ سردیوں کی خاص غزہ ہے یہاں جو چھوٹے کانٹے وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی بکریوں کھا جاتے ہیں اس سے جانوروں کو تھوڑی سردی کم لگتی ہے اور ان میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے سردی سے لڑنے کے لیے سمجھیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہائی ہوگی اور یہ ایک چیز اور جو کہ میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں یہ ہے جی گوار یہ گوار لے کے خوش کر دی گئی ہیں یہ گوار کی پھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی گرم ہوتی ہے سردیوں میں گوار بھی کھلاتے ہیں بکریوں کو سردیوں میں سردی کے حساب سے ان کو غزہ دی جاتی ہے تاکہ بکرییں جو ہیں وہ سردی سے محفوظ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں بھی یہ پہلے تیاری کر رہا ہے اس نے یہاں گیٹ پہ رکھ دی ہے اور اندر والا گیٹ اس نے بند رکھا ہوا ہے تو اندر سیٹنگ کر کے پھر یہ دروازہ کھولے گا اس طرح کی مزید لائیو سٹاک سے ریلیٹڈ انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور ویڈیو کو شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ